السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین آج کی اس ملاقات میں ہم انشاءاللہ دعا کے تعلق سے پانچ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ ہم میں سے ہر انسان دعا کے تعلق سے اپنا رویہ چیک کرے کہ ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں دعا کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے دعا پر ہمارا یقین کتنا ہے ہم دعائیں کتنی مانگتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے جب دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہے لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو دعا کے ساتھ اپنا معاملہ اپنا رویہ چیک کرنا چاہیے کہ ہم دعا کے معاملے میں کون سے لیول پر ہیں دوسرا پوائنٹ وہ یہ کہ جب ہم دعائیں کریں یا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے جب رابطہ کریں تو ہم شرطیں نہ لگائیں بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں بہت سارے انسان ہیں وہ شرط لگاتے ہیں کہتے ہیں اگر اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں نیک بن جاؤں گا میرا یہ کام ہو گیا تو میں نمازیں پڑھنے لگوں گا تو نے میرے ساتھ یہ اچھا کر دیا تو میں فلاں اور فلاں کام کروں گا اتنا مال مل گیا تو صدقہ اور خیرات کروں گا شرطیں لگاتے ہیں لوگ اس طرح کی چیزیں کرنا یہ درست نہیں ہے ہمارا کام دعا ماغنا ہے باقی کا کام رب العالمین کا ہے تیسرا پوائنٹ اس حوالے سے وہ یہ کہ ہم کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہماری دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا ہے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں دعا ماغتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے یہ سوچ غلط ہے اس طرح کی سوچ ہمیں اپنے دماغ میں نہیں رکھنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ بندہ جب دعا کرتا ہے اگر اس دعا میں کسی گناہ کا سوال نہیں کرتا کسی رشتہ داری کو توڑنے کا سوال نہیں کرتا یا دعا میں جلدی نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور قبول ہونے کی پھر مختلف شکلیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں جیسے آپ نے فرمایا کہ دعا کے قبول ہونے کی ایک شکل ہے کہ بندے نے جو ماغا اللہ اسے وحی دے دیتا ہے اس کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے دعا قبول ہونے کی ایک دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ اس کی اس دعا کو اسٹور کر کے جمع کر کے رکھ لیتا ہے اور قیامت کے دن اس دعا کا بدلہ اللہ اپنے ہاتھ سے نوازے گا اور دعا کی قبول ہونے کی ایک تیسری شکل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اس دعا کی وجہ سے اللہ اس کے اوپر آنے والی کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے یا اسی طریقے سے اللہ اس دعا کی وجہ سے اس بندے کے گناہوں کو اس کی دعا کے حساب سے وہ مٹا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے معاف کر دیتا ہے ہمارا کام دعا کرنا ہے اللہ رب العالمین اس دعا کو کس طریقے سے کس صورت میں قبول کرتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہے لہٰذا ہمیں بغیر شکوے بغیر شکایت کے بغیر اس طرح کی باتوں کو اپنی زبان پر لائے ہوئے کہ اللہ ہماری دعاوں کو قبول نہیں کرتا ہے ہمیں مسلسل دعائیں ماغتے رہنا چاہئے اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اگر بندہ گناہ یا رشتہ داری کو توڑنے یا اسی طریقے سے دعا کرنے میں جلدی نہیں کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور دعا کے قبول ہونے کی مختلف شکلیں ہیں صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں جلدبازی کرنے کا کیا مطلب ہے آپ نے مثال دے کر سمجھایا اور وہ مثال وہی ہے جو آج کل ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کا رویہ ہے آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ کہتا ہے دعو تو ربی میں نے اپنے رب سے دعا ماغا لیکن میرے رب نے میری دعا کو قبول ہی نہیں کیا تو یہ دعا میں جلدبازی کرنے کی بات ہے ہمارا کام مسلسل دعائیں ماغنا ہے جیسا کہ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر فور یہ ہے کہ ہم اور آپ مسلسل دعا ماغنے کنٹینیو لگے رہیں اور تسلسل دعا میں ہونے کے ساتھ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یقین کے ساتھ دعا ماغنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ کو سب سے بہترین عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جائے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ کیا جائے آپ روزانہ دعا ماغنے ایک منٹ دو ہی منٹ سا ہی لیکن روزانہ ماغنے اللہ رب العالمین سے اور دوسری حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہی فرمایا اُدعوا اللہ وَأَنْتُم مُقِنُونَ بِالْعِجَابَةَ دعا ماغو اور ایسے ماغو کہ تمہیں اس دعا کے قبول ہونے کا یقین ہونا چاہیے ہمارا مسلسل دعائیں بھی نہیں کرتے ہیں اور دوسرے یہ کہ ہم دعا کرتے ہیں تو پھر ہمیں یقین نہیں ہوتا ہم یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوگی کی نہیں ہوگی آپ کا اگر یہی رویہ ہے آپ کی سوچ اگر یہی ہے تو اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں کہتا ہے اَنَا عِنْدَ زَنِّ عَبْدِ بِي میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی اللہ قبول نہیں کرے گا یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے تو اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا آخری پوائنٹ پوائنٹ ڈمبر پانچ اور وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ خوشی میں بھی اور غم میں بھی ہر حال میں اللہ سے دعا کریں ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر غم ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں سجدے میں نماز میں الگ سے ہاتھوں کو اٹھا کر راتوں کو تاجد کے لئے اٹھ کر اس کے بعد مسلسل رو رو کر یہاں تک کہ ہماری آنکھوں سے مسلسلہ سو بہتے ہیں دعائیں کرتے ہیں لیکن جیسے یہ اللہ خوشی دے دیتا ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں ہمارا یہ رویہ غلط ہے دعا کے ساتھ ہمارا یہ رویہ غلط ہے ہم دعائیں کریں غم میں بھی دعا کریں خوشی میں بھی دعا کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تعرف الاللہ فی الرخا یعرف کا فی شدہ خوشحالی میں خوشی کے موقع پر اللہ کو پہچانو اللہ کو یاد رکھو غم کے موقع پر اللہ آپ کو یاد رکھے گا تو دعا کے تعلق سے یہ پانچ اہم پوائنٹس جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ دعا کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے دوسری بات یہ کہ ہم اور آپ شرطیں لگا کر دعائیں نہ کریں شرطیں لگا کر عبادتیں نہ کریں کہ اگر اللہ یہ ہو گیا تو میں نے ایک بن جاؤں گا غلط بات ہے تیسری چیز یہ کہ ہم اور آپ مسلسل دعا ماغتے رہیں ہمیں ہماری دعا قبول ہوتی نظر آ رہی ہو یا نظر نہ آ رہی ہو اگر ہم نے کوئی گناہ کوئی رشتہ داری کو توڑنے کی بات نہیں کی ہے تو ہماری وہ دعا ضرور قبول ہوگی ہمارا کام ماغنا ہے باقی کا کام رب العالمین کا ہے اور اسی طریقے سے دعا ماغے مسلسل ماغتے رہیں یقین کے ساتھ ماغتے رہیں چھوڑ پکڑ کا شکار نہ ہو اور نہ ہی اس کے اندر شک و شباہ ہو اور خوشی میں بھی اللہ سے دعائیں ماغتے رہیں غم کے موقع پر تو ہم اللہ سے دعائیں ماغتے رہتے ہیں رب العالمین ہم سبھی کو اپنی اصلاح کرنے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین و سلاللہ للنبی الكریم والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و رحمت اللہ و برکاتہ